اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ چیزیں مشکلات پیدا ہوتی ہیں کہ جہاں پر کہ انسان دیکھیں اب میں بیچ میں یہ بات آئی جلدی سے کہہ دوں جب بچے یا بچی کا رشتہ ہوتا ہے کہیں تو ماں باپ ساری چیزوں پر توجہ رکھتے ہیں سوائے اس کے یہ ذکر کی بات نہیں ہے یہ بات اللہ کہہ لیکن بیچ میں کہہ رہا ہوں ساری چیزوں پر توجہ رکھتے ہیں سوائے جملے کے کہ جس بچے کو یا جس بچی کو بچپن سے پالا ہے اس پر توجہ نہیں ہوتی سامنے والے کہ یہ ہے کہ نہیں ہے نوکری کرتا ہے کہ نہیں کرتا مکان رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا گاڑی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا یہ ہے کہ نہیں ہے وہ ہے کہ نہیں ہے ایسے یہ سب چلا کرتا ہے کوئی اس بات کو نہیں دیکھتا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو جیسا پالا ہے یا ہم نے اپنے بیٹے کو جیسا پالا ہے اس کے اندر جو صفات پائے جاتے ہیں اس صفات سے مطابقت کر رہی ہے وہ ذات یا نہیں اس پر توجہ نہیں ہوتی اس کے پاس مکان ہے کہ نہیں ہے اس کے پاس گاڑی ہے کہ نہیں ہے اس کے پاس نوکری ہے کہ نہیں ہے اس کے پاس خاندان ہے کہ نہیں ہے اس کے پاس زمین ہے کہ نہیں اسی میں لگے ہوئے لیکن یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ ہم نے اپنے بچی کو جیسا پالا ہے یہ بچی اس انسان کے ساتھ مطابقت کر سکے گی یا نہیں اس پر توجہ نہیں ہے یا ہم نے اپنے بیٹے کو جیسا پالا ہے ماں با میں کہہ رہا ہوں ماں باپ سے زیادہ اپنی اولاد کوئی نہیں پہچانتا تو جب ماں باپ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں تو وہ لڑکی ڈھونے جو اس بچے کے مطابق ہے نہ وہ ڈھونے کہ وہ کتنی پڑھی ہیں وہ کیسی ہے وہ اس سے کیا مطلب ہے یہ دیکھو کہ وہ جیسی ہے اس سے مطابقت کرے گی یا نہیں کرے گی ایک سالوات پڑھے محمد اور آل امام لیکن ساری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے یہی وجہ ہوتی ہے کہ کچھ دن کے بعد مسائل در سے ادھر ہو جاتے ہیں اور پھر بھاگتے بھرتے ہیں کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس یہ کر دیجئے وہ کر دیجئے کیا کر دیجئے اگر آپ نے شروع میں صحیح رکھا ہوتا بنیاد کو تو آج بات سامنے سے ہی آتی کل تک تو آپ نے بچے کو چھوڑ کر کے اس کو دیکھ رہے تھے اپنی تربیت کو دیکھا ہوتا اس کو انتخاب کرنے میں تو بات سامنے آتی ہے